کرونا کی اب تر صورتحال پنجاب حکومت کے سخت اقدامات انڈور، آؤٹڈور، شادی کی تقریبات پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ریسورانٹس پر صرف ٹیک آوے کی اجازت ہوگی میٹرو بس، اورنج لائن، ٹرین، سرویس بھی بند کر دی گئی ہے پارکس بھی مکمل بند رہیں گے وزیراعلا کی جانب سے یہ بریف کیا گیا ہے مارکیٹس اور شاپنگ مالز 6 بجے بند کر دی جائیں گے مارکیٹس اور بازار ہفتے میں دو روز بند رہیں گے جبکہ کھیل، ثقافتی، اجتماعات سمیت ہر قسم کی تقریبات پر پابندی ہوگی تمام پابندیوں کا اطلاق یکم اپریل سے گیارہ اپریل تک ہوگا یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کرونا کی اب تر صورتحال ہے اور پنجاب حکومت کے سخت اقدامات انڈور، آؤٹڈور، شادی کی تقریبات پر مکمل پابندی آئیت کر دی ہے ریسورانٹس پر صرف ٹیک آوے کی اجازت ہوگی مکمل بند رہیں گے وزیراعلا نے کہا کہ مارکیٹس اور شاپنگ مالز چھے بجے بند کر دیے جائیں گے وزیراعلا نے مزید یہ بھی کہا کہ مارکیٹس اور بازار ہفتے میں دو روز بند رہیں گے کھیل، ثقافتی، اجتماعات سمیت ہر قسم کی تقریبات پر پابندی ہوگی تمام پابندیوں کا اطلاق یکم اپریل سے گیارہ اپریل تک ہوگا یہ بھی بتایا گیا ہے کذافی بٹ ہم آج ساتھ موجود ہے اور علی رامے اور شہزاد خان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے رکھ کریں گے کذافی بٹ کا کذافی بٹ بتائے گا بتایا ہے یہ جا رہا ہے کہ مارکیٹس سے تو بند ہوں گی ہوں گی اور ثقافتی تقریبات بھی نہیں ہوں گی میٹرو بس بھی بند ہوگی بلکل راو سب کچھ بند کیا گیا ہے اور سختی کے ساتھ نے ان کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنے کے احکامات دیئے گئے ہیں وزیراعالہ نے پریس کانفرنس کے اندر ان تمام فیصلوں کے حوالے سے بتایا ان کا یہ کہنا تھا کہ مجموعی طور پر اس وقت پنجاب کے اندر جو ریشو جا رہی ہے وہ بارہ ازلا کے اندر چودہ فیصد ہے جبکہ لاہور کے اندر صرف اکیس فیصد کیسز جو ہیں وہ مصبت جا رہے ہیں جس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یکم اپرل سے گیارہ اپرل تک شادی کی تقریبات پر ہر قسم کی پابندی ہوگی نہ فارم ہاؤسز پر شادی حال منعقد کروانے کی اجازت ہوگی نہ کسی گراؤنڈ میں شادی حال بھی بند کر دیے جائیں گے مارکیٹوں کے اوقات کار جو ہیں وہ دوبارہ چھے بجے تک کر دیے گئے ہیں کہ صبح نو بجے سے چھے بجے تک مارکیٹیں اوپن رہیں گی بڑے شاپنگ مالز بھی چھے بجے بند کر دیے جائیں گے اور ان احکامات کے اوپر سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کروایا جائے گا اب وزیر اعلیٰ کا یہ بھی کہنا تھا جو انہوں نے فیصلے بتایا ان کا یہ کہنا تھا کہ یکم اپرل سے گیارہ اپرل تک تمام چیزوں کا بہت اور جائزہ لیا جائے گا اگر صورتحال اس سے زیادہ خراب ہوئی تو پھر اس سے زیادہ سخت اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بند کی جا رہی ہے میٹرو اور آرنج ٹرائن جو ہے وہ بند کر دی جائے گی میٹرو اور آرنج ٹرائن بند کر دی جائے گی کذافی ورٹ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا دوسری جانب شہزاد خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی پارک میں موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے شہزاد بتائے گا پارک مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اورڈو ڈائننگ پر مکمل طور پر پبندی آئیت کی گئی ہے اور اس کے علاوہ شہر پر کے شادی حال مارکیاں یا کھلے گرانڈز کے اندر بھی شادی کی تقریبات منقت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جبکہ اس سے قبل جو آؤڈور گرانڈز تھے یعنی آؤڈور شادیوں کی اجازت دی گئی تھی آپ کیٹرنگ منگوا کر اور ٹینٹ وغیرہ لگا کر کناتیں لگا کر شادی کی تقریبات منقت کر سکتے تھے لیکن اب حکومت کی جانب سے سختی سے یہ پابندی آئیت کی گئی ہے کہ آپ کھلے گرانڈز کے اندر کسی پارک کے اندر کناتیں کیٹرنگ وغیرہ لگا کر شادی کی تقریبات منقت نہیں کر سکتے گیارہ اپریل تک اس پر مکمل طور پر پابندی آئیت کی گئی ہے اور اس حوالے سے جو شہر کے شادی ہالز مالکان ہیں جو مارکیز کے مالکان ہیں اس کے علاوہ کیٹرنگ کا کاربار کرنے والی بزنس کمیونٹی ہے ان کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ شیزاد خان عبدالی آپ ہمارے ساتھی بانچ اترہیے گا علی رامی آپ بتائیے گا آن سونے والے اجلاس میں پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کیا ایسو پیس تیہ کیے گئے ہیں کیا فیصلے ہوئے دیکھیں جہاں تک پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے محکمہ سید کی طرف سے حکومت پنجاب کو سفارشات کی گئی تھی تو وہ سفارشات تو یہ تھی کہ ٹرانسپورٹ فوریٹوں پر بند ہونی چاہیے اب اس میں پبلک ٹرانسپورٹ میں کیا کیا چیز آتی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں سب سے پہلے تو لاہور کے اندر اورنج لائن میٹرو ٹرین ہے جو کہ سب سے بڑی ٹرانسپورٹ ہے اس کے بعد میٹرو بس ہے فیڈر بسیں ہیں یہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو شہر کے اندر چلتی ہے اور یہ نہ صرف لاہور بلکہ ملتان اور راولپنڈی میں بھی یہ سفسز دی جاری ہیں تو لہٰذا یہ سفسز اب بند ہوں گی اور انہی سفسز میں کیونکہ عام شہریوں کے لیے ایک بہت سستی سواری ہوتی ہے جس کو آج حکومت پنجاب نے کرونا کی تیسری لہر کے باعث فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا اور ستادہ کیابرنٹ کمیٹی بڑھا کرونا میں بقاعدہ اس کی منظوری دی گی اور وزیلالہ پنجاب نے بھی بقاعدہ آراؤنس کیا اور دوسری طرف بات آتی ہے نیجی ٹرانسپورٹ کی تو نیجی ٹرانسپورٹ بھی ایک بہت بڑا ٹرانسپورٹ سفسز ہوتی ہے جو کہ سیٹی کے اندر بھی چلتی ہیں اور اس کے علاوہ سیٹی ٹو سیٹی کے اندر بھی سفسز ہیں پروائیڈ کی جاتی ہیں تو اس پر کیونکہ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے وفاق انسی او سی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے تو وزیلالہ پنجاب نے بھی کہا کہ اس میں جو مسافروں کی تعداد ہے اس میں کمی کے حوالے سے ایس او پیز دیکھ کیے جارے ہیں تاکہ ان ایس او پیز کو مت نظر رکھتے ہوئے جو مسافر ہیں وہ نیجی ٹرانسپورٹ کو استعمال کریں اور نیجی ٹرانسپورٹ کو بھی استعمال کرنے کے حوالے سے محکمہ ٹرانسپورٹ کو بھی ہدایت دی گئی ہیں دلائی انتظامیوں کو بھی ہدایت دی گئی ہیں ان ایس او پیز پر فوری طور پر عمل درامت کروانا ان کے لیے لازمی ہوگا اور یہ آج بقیدہ حکومت پنجاب نے اس کی اپروول دی کیونکہ آج جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ لاہور کے اندر کیونکہ 21 فیصد شرعہ پہنچ چکی ہے کرونا کیسز کے مصبت کی تو اس پر جزوی لاوٹ آن جو ہے وہ ہوگا لیکن جو مارکیرز کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا اور اس کے علاوہ شہدی حالز کے حوالے سے بھی ریسٹرنس کے حوالے سے بھی لیکن اس میں ایک ٹرانسپورٹ بھی بہت اہم تھا جو کہ ایک عام شہروں کے لیے براہ راست ایک سسنی سواری ہوتی ہے وہ ٹرانسپورٹ سلسیز جا ہوا حکومت پنجاب ٹھیک ہے علی رامے کذافی بہت اور شہزاد خان ابدالی تمام تر صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے کہ آج کے ہونے والے کابینہ کمیٹی براہ انصداد کرونا کے اجلاس میں کیا کیا ہم فیصلے کیے گئے ہیں کیا کیا پابندیاں آئیت کی جا رہی ہیں گیارہ اپریل تک ان پابندیوں کا اطلاق ہوگا یہ اعلان کیا گیا ہے کی ایڈوکیٹرز اور اے ای اوز سرافہ احتجاج ہیں گیارہ روز میں آج احتجاج داخل ہو چکا ہے مطالبات کے حق میں ایڈوکیٹرز سرافہ احتجاج ہیں اور اس حوالے سے اساسا نے کلپ چوک بلوک کر دیا ہے پولس کی بھاری نفری بھی تایناک کی گئی ہے اپڈیٹس دیں گے جنید ریاض سے جنید ریاض بتائیے گا تاسترین صورتحال کیا ہے جی اس وقت ہم کلپ چونگ میں موجودہ جہاں پر اے ای اوز اور ایڈوکیٹرز کا احتجاج آج گیارہ روز میں جاری ہے اور ان کا کہنا ہے کہ چودہ ہزار ایڈوکیٹرز کو بغیر پی پی ایسی کی شرط کے مستقل کیا جائے کیونکہ یہ ایڈوکیٹرز کا امضیان دے کر بڑھتی ہوئے ہیں اور ان کا احتجاج آج گیارہ روز جاری ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب سکولرز اسوسکیشن کے صدر اکرم سیال کیا کہیں گے جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے پنجاب کے چودہ ہزار جو ایس ایس ایز اور ای اوز ہیں اور یہ بقیدہ نیشنل ٹیسٹنگ سیروس کا امتحان دے کر پاس ہوئے اس کے بعد ان کا انٹری ہوا ہے انٹریو کے بعد یہ ایک شورٹ لسٹ ہوئے اور اس کے بعد ان کو میرٹ پر جو نہ برثی کیا گیا ہے اب یہ ایک اور امتحان ایک ریاست کے اندر دو کنون کیسے ہیں کے پی کے اندر انہوں نے مستقل کیا ان لوگوں کو اب یہ کس طرح کا مطالبہ ہے پی پی ایس ای کا پی پی ایس ای وہ ادارہ ہے جو پیپروں کی پاس ہونے کی سیل لگاتا ہے ایک ایک پیپر چار چار پانچ پانچ لاکھ میں سیل رہا ہے میرا یہ وقتی ہے ٹھیک ہے جنید بہت شکریہ آپ نشنباق سپورٹس کامپلیکس میں فائب اسٹرہ ہوتل کی تعمیر کا معاملہ ہے ایل سی سی ای گراؤن پر فائب اسٹرہ ہوتل تعمیر کرنے کی تجویز کی مخالفت سامنے آگئی پی سی بی حکام کے جانب سے تجویز کی مخالفت کر دی گئی ہے مزید افصالات جانیں گے حافظ شہباز علی سے جی حافظ شہباز آج بلکل پاکستان کریٹر بورڈ کے حکام کے حوالے سے یہ چیز سامنے کہ دو روز قبل سٹری فورٹی ٹو نے یہ خبر بریک کی تھی کہ سپورٹ فورٹ پنجاب نے دو مختلف مقامات ان کا تائین کیا ہے دو مختلف مقامات جو ان کا شارللس کیا گیا پی سی بی حکام کو جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ گراؤن پر کبزافی ایل سی سی گراؤن پر یہ ہوتل بنایا جائے بلکہ دوسری جگہ دوسرا مقام ہے وہاں پر یہ ہوتل بنایا جائے پی سی بی حکام کا جو موقع فرمگا کہنا ہے یہ گراؤن پر نیشنل ہائی پروفارمنس سینٹر کے ساتھ نیشنل ہائی پروفارمنس سینٹر کی جو سہولیات ہیں اس کو بڑھایا جائے دوسری جانبی سپورٹ فورٹ پنجاب حکام کا یہ موقع ہے کہ ایک تو ابھی تک کچھ جگہ حوالے سے پانے دو مقامات ہیں جن کو شارللس کیا جائے گا تمام طرح جو طریقہ کار ہے اور تمام طرح معاملات ہیں سکیورٹی کے کھلاریوں کی عام دورف اور لوگوں کی آنے جانے کے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو چیز سب سے بہترین ہوگی جو سب سے سوٹے بل ہوگی وہاں پر یہ آٹل بنایا جائے گا ٹھیک ہے حافظ شہباز بہت شکریہ فل وقت اتنا ہی اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیں سٹی فارن کو